احساس کفالت کی بارہ ہزار کی قسط جاری ہو چکی ہے احساس مراکز کے ساتھ ساتھ ایٹی ایم سے بھی یہ رقم لی جا سکتی ہے جاب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد کے مستحقین حبیب بینک جبکہ خیبر پختون خوا گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر کے مستحقین بینک الفلا کے ایٹی ایم سے یہ رقم لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل ایڈی ایو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ ویشہ آپ کے لئے ایک زبردست ویڈیو کے انتخاب کرتے ہیں جس میں ایڈوکیٹ کرتے ہیں ٹیج کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ جو آج کل بارہ ہزار احساس پروگرام یا پھر بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے دیے جا رہے ہیں وہ اب کیسے لے سکتے ہیں ان کے لینے کیا طریقہ کار ہے اور جو میری طرح کے کم پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لئے کون سا سادہ طریقہ اکتیار کریں اور وہ حاصل کر سکتے ہیں بڑا آرام کے ساتھ تفصیل سے اور مختصر ہوگا لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہوگی جس میں اہم پوائنٹس بتاؤں گا ان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا کارڈ بنوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آسانی نشتر کے حوالے سے بھی کچھ نئی اپ ڈیٹ اس پرگرام کے حوالے سے جو نئی معلومات ہمارے تک پہنچی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور احساس امرجنسی کیش بارہ ہزار فنگر پرنٹ کے مسائل ان لوگوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور احساس کا فالت کارڈ بنوانے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو کا حصہ ہے اور وہ لوگ جو ڈیلی ہمیں کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یا واتس ایپ پہ ہمارے سے رابطے میں ہوتے ہیں ان کے لئے میں ابھی اس میں بتانے والا ہوں دو سے تین سٹیپ ہیں جو بہت ضروری ہیں سننے والے ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مکمل ویڈیو سنیں تاکہ آپ جو بارہ ہزار لینا چاہتے ہیں آپ کو مکمل معلومات مل سکے کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایسے ہے گریب لوگوں کو کچھ نہیں ملتا بھئی کوئی چیز بھی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بار بار بتا رہا ہوں جب اس طریقہ کے اوپر آپ چلیں گے اس پر عمل کریں گے اس کو استعمال کریں گے آپ کو بھی ملیں گے آپ بغیر کوئی درخواست دیئے بغیر کوئی ریجسٹیشن کرائے ایسے کہیں کہ پیسے آ جائیں ایسے تو کھانا بھی ہم بغیر ہاتھ کو اگر نہ ہلائیں تو ہمارے موں میں نوالا نہیں آ سکتا آپ خود اندازہ لگا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاکستان رنگ یوٹیوب چینل کی جو سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہمیں سکرین شارٹ انٹریز بھیجی تھی ان کا لکی ڈرا ہو چکے ہیں اور وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں کے نام آئے ہیں انشاءاللہ اس چینل پر اگلے ویڈیو میں بھی ان کا ذکر ہوگا بقیدہ جو وینر کے نام انوس ادھر بھی کروں گا اور ادھر جو ہے آج میں ویڈیو پوسٹ کر دوں گا اس چینل پر بھی اور وہاں پر بھی آپ دیکھ سکیں گے جو لوگ وینر ہیں اور وینر ہمارے سے رابطہ کریں گے اور پھر اپنا لوڈ ہمارے سے حاصل کریں گے اس کے ساتھ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ کو سبسکرائبز نہیں کیا تو برائے مربانی بیل کے آئیکن اور آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ چینل سے آنے والی ہر نئی اپڈیٹ کی ویڈیو آپ تک برائے راست اور بروقت پہنچے اس کے ساتھ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر لیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جو ہمارے فین ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں میں ان کا تاہی دل سے ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ بارہ ہزار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے ایک تو ہماری توصیلن ویڈیو میں نے ایک ہی بنائی ہے اور اس کا بار بار لنک اس چینل پر جو بھی نئی ویڈیو دیتا ہوں اس کے ڈسکرپشن میں پہلا پہلا جو لنک ہوتا ہے اسی ویڈیو کو میں دیتا ہوں تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو نائے ہیں ان کو تفصیل مل سکے ایک ہی ویڈیو بنائی ہے اٹھارہ منٹ کی جس میں میں نے سارا طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے کفالت کارٹ بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا ہے تو اس کے پیسے کیسے چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ احساس پروگرام کے ہر کیٹا گری کو میں نے اس ویڈیو ایک ہی میں کور کیا ہوا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں روزانہ ویڈیو بناؤں ہوں اور ایک ہی ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرتا رہا ہوں تو یہ اچھا نہ میرے لی ہے اور نہ ہی آپ کے لیے میں تو آپ کے ٹائم کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں پہلے ایک دو دن میں نے ویڈیو آپ تک نہیں پہنچا سکا اس کے حوالے سے کچھ نئی اتنی معلومات نہیں تھی آپ دوڑی سی نئی معلومات ملی ہیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ احساس کفالت کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ احساس امرجنسی کیش بارہ ہزار فنگر پرنٹس اور احساس کفالت کارڈ یہ دو الگ الگ پروگرام تھے احساس امرجنسی کیش بارہ ہزار اس وقت دیا گیا تھا جب امرجنسی اور لاک ڈاؤن نافذ ہوا تھا اس وقت دیا گیا تھا اب جو جاری ہے یہ احساس کفالت کارڈ ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں کی ترسیل ہے احساس امرجنسی کیش وہ تھا جس میں ایک آسی قطر پر میسج کرنا ہوتا تھا وہاں سے سارا کچھ ہوتا تھا اب جو ہے گورنمنٹ نے ایک آسی قطر کی سرویس بند کر دی گئی ہے وہاں پر میسج آپ کے نہیں جائے گا ہاں جو لوگوں کے بقایا جاتے رہتے ہیں کچھ کے جنہوں نے شکایات درج کروائی تھی جن کو ایک آسی قطر والے پیسے ابھی تک نہیں ملے ان میں سے وہ لوگ جن کے انگوٹھا کے مسائل تھے یا فوتگی کے مسائل تھے یا پھر انہوں نے تبدیلی کے لیے تک درخواست دی ہوئی تھی تیس ستمبر سے پہلے پہلے ان کی ادائیگیوں پر کام جاری ہے جو اس سال کی آخر تک ان کو ملتی رہیں گی اور ان کا میسج یاد رکھیں ایک آسی قطر سے ہی آئے گا اب آپ وہ بات سمجھ گئے ہوں گے اب جو نائے لوگ ہیں جن کو اب پیسے مل رہے ہیں میں اس بات کا بھی ذکر کار دوں اب صرف دو لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں جن کے پاس کفالت کارڈ ہے یا بین ازیر کا کارڈ ہے بین ازیر کا کارڈ پرانی حکومت نے بنائے تھے نئی حکومت نے آ کر احساس کفالت کارڈ بنائے ہیں دونوں کو پیسے برابر اور کام ایک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم احساس کفالت کارڈ بنائے اپنا اس کے لئے سادہ طریقہ کارڈ یہ ہے جو میری طرح کی لوگ ہیں اور آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان رنگ کو سبسکرائبز نہیں کیا تو آپ ضرور اس کو جا کر سبسکرائبز کریں اور احساس پروڈرام کے متعلق تفصیلن ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ہم بتائیں گے یہاں پر آپ اپڈیٹ اور شارٹ کٹ ویڈیو ہوں گی اور تفصیلن ویڈیو اسی چینل پر آئے گی اس کو سبسکرائبز کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لئے وہ میرا چینل ہے اور اٹھارہ منٹ کی تفصیلن ویڈیو موجود ہے جس میں آپ مکمل جانکاری اس میں حاصل کر سکتے ہیں اچھا ہم بات کر رہتے ہیں احساس کفالت کارڈ بنوانے کے حوالے سے اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک تو ایک سال کے اندر اندر اگر آپ کے علاقہ کا سروے ہوا ہے تو پھر آپ انتظار کریں اپریل دوہزار اکیس یا جون دوہزار اکیس میں اس سروے کا ریزالٹ آئے گا اور اس میں آپ کا نام آ جاتا ہے اس میں اگر آپ کا نام آیا گورنمنٹ آپ کو احساس کفالت کارڈ آپ کے گھر پہنچائے گی آپ کو کسی سے جانے کی لینے کی پیزے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے کارڈ آٹومیٹیکلی خود کار طریقے سے آپ کے گھر آ جائے گا اگر آپ کا ایک سال کے اندر سروے نہیں ہوا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کا علاقہ آپ کی تحصیل میں جا کر آپ خود پتہ لگائیں کیونکہ انٹرنیٹ پر طریقے کار ہیں وہ اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو تفصیلن ویڈیو ہے اس میں میں نے وہ سارا کچھ انٹرنیٹ سے طریقے کار بتایا ہوا ہے جو سادہ لوگ ہیں جن کو انٹرنیٹ کی اتنے ماہر نہیں ہیں انہی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی تحصیل میں جائیں یا ویسے کسی جگہ سے وہ پتہ نہیں کر سکتے تو کم از کم بینظیر کے دفتر چلے جائیں یا پھر احساس کا دفتر تلاش کریں یا بینظیر کے دفتر میں جا کر ان سے پوچھیں کہ احساس کی سروے والا ریجسٹریشن والا دفتر کہاں پہ ہے وہاں پہ جا کر اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں وہ بھی ایک سروے ہے جن علاقوں میں سروے نہیں ہوا یا جن علاقوں میں ہو گیا ہے اور جہاں پہ لوگ رائے گئے ہیں جس بھی صورت میں وہ وہاں پہ ریجسٹریشن کروائیں گے اچھا جن علاقوں میں سروے ہوا ہے ایک سال کے اندر اندر ایک تو پہلے سروے ہوا تھا تین چار سال پہلے اس کی بات نہیں کر رہا ایک سال کے اندر دوہزار بیس دوہزار انیس میں اگر سروے ہوا ہے تو آپ کے پاس رسیدیں ہوں گی آپ کو نیسی ایر کی پرچیاں دیکھا گئے ہوں گے وہ احساس کفالت کارڈ نہیں ہے وہ اصل میں سروے کی رسید ہے یا پھر آپ اب بھی کاؤنٹر پر جا رہے ہیں احساس ریجسٹریشن سروے پر جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کا وہی ٹیم ہے وہ اب دفتر میں بیٹھی ہے پہلے انہوں نے گھر جا کر سروے کی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو وہ رسید دینیں گے وہ رسید آپ کی یاد رکھیں احساس کفالت کارڈ نہیں ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا سروے ہو چکا ہے تو پھر اس رسید کو آپ سنبھال کر رکھیں دوہزار اکیس میں اس کا ریزالٹ آئے گا اگر اس ریزالٹ میں آپ اہل قرار پاتے ہیں تو آپ کو احساس کفالت کارڈ دیا جائے گا اور آپ کو پھر اس کے لئے سیلیکٹ کر کے احساس کفالت کارڈ کے ذریعے امداد دی جائے گی تو یہ وہ تمام طرح طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سادہ طریقہ کارڈ کے ذریعے استعمال کر کے آپ اس پروگرام میں اہل ہو سکتے ہیں سادہ انشتر کے والے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپڈیٹ دیا ہے کفالت کارڈ کی ادائیگی مراکز پر ہمارا عملہ شراکتی بینکوں کے ایجنٹ اور ذلعی انتظامیہ کے نمیندے سارے فین کے بائیومیٹرک مسائل کے شکایات پورٹل درج کروانے کے لئے ان کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں جن کفالت سارے فین کو بائیومیٹرک ادائیگی میں دشواری کا سامنا ہے وہ اس پورٹل پر اپنی درخواست جمع کروائیں پورٹل کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ آپ جن لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں مطلب احساس کفالت کارڈ کا بھی تو انگوٹھا لگنا ہوتا ہے پیسے نکلوانے کے لئے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پرام کے پیسے لینے کے لئے بھی انگوٹھا لگایا جا رہا ہے تو اگر آپ کا انگوٹھا میچ نہیں کر رہا آپ بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نادرہ میں جائیں اور انگوٹھا اپ ڈیٹ کروائیں وہ بھی ایک طریقہ کا ٹھیک ہے لیکن آپ کو پورٹل اس ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کے پر کلک کر کے پورٹل پر اپنی درخواست درج کروائیں جب آپ درخواست درج کروا لیتے ہیں تو پھر اس کے پر کام ہوگا اور کام ہونے کے بعد آپ کو جو ہے پھر آپ پیسے ملیں گے بینک کے ذریعے پھر آپ کو انگوٹھا نہیں لگانا پڑے گا اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب انہوں نے کیا بتایا کیا اپ ڈیٹ دیا سارفین نئے سارفین احساس کفالت کارڈ اور دیگر پروگراموں میں سروے کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں زبردست اپ ڈیٹ ہے باقی لوگ جو ہیں احساس کفالت کارڈ کے ساتھ ساتھ باقی پروگراموں بھی شامل ہو سکتے ہیں جب سروے کی ٹیم آپ کے گھر آئے تو ان کو آپ نے آپ کو ریجسٹر کروائیں یا پھر آپ کے گھر آ چکی ہے آپ بچ چکے ہیں آپ کا سروے کسی وجہ سے نہیں ہو سکا آپ گھر نہیں تھی یا ٹیم گھر نہیں پہنچ سکی کچھ علاقے ایسے جہاں پر ٹیم نہیں پہنچتی تو ان علاقوں کے لیے تحصیل کی سطح پر مراکز احساس ریجسٹریشن ڈیسک سنٹر کھول دیے گئے ہیں تو یہ ویور میں نے آپ کو پہلے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کفالت کارڈ بنوانے کے لیے سروے کا ہونا بہت ضروری ہے جس بندے کا سروے ہوگا وہ اسی کو پیسے ملیں گے اسی کو کفالت کارڈ ملے گا باقی کافی سارے لوگ بہن بھائی باتیں پوچھتے رہتے ہیں باتیں پوچھنے سے نہ آپ کو مداد ملے گی اور آپ ایسے کیسے رہیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نکیہ تو سبسکرائب کر لیں ہمیں اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ